بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام افشان لطیف ہے میں کشانہ سوشیل ویل فیر بیت المال کے ادارہ کشانہ لاہور میں سپریٹینڈنٹ کے فرائزر انجام دے رہی ہوں مجھے اس ادارہ میں چھے اپرل دوہزار انیس کو سپریٹینڈنٹ کے طور پر لائیا گیا جب یہاں کساب کا سپریٹینڈنٹ کو ادارہ میں تیس مارچ کو رات گئے غیر متعلقہ آدمیوں کے داہلہ پر ہنگامی طور پر ہٹایا گیا اور ساتھ ہی بورا عملہ چینج کر دیا گیا میں نے اپنی ایک کمپلین فورڈ کی تھی یہاں سے اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہ مجھ پر یہاں کی ڈریکٹر جنرل افشان کیران انتیاز کی طرف سے انڈر ایج لڑکیوں کی شادیاں کروانے کے لئے پریشر رائز کیا جا رہا ہے جن میں سولہ سال سترہ سال کی بچیاں شامل تھیں جن کا مقصد کچھ منظور نظر اعلیٰ احکام اور ایک سبائی وزیر کو نواز نہ تھا میری اس انکوائری پہ میری اس کمپلین پہ سی ایم آئی ٹی نے پانچ اگز کپن انکوائری کا آغاز کیا اور پہلے محلے میں ہی مجھے موطر کروا دیا جس پہ وزیر اعلیٰ پنچاب نے فوری ایکشن لیتے ہوئے اور سب معاملہ کو تحقیقات کرتے ہوئے ڈریکٹر جنرل افشان کیران انتیاز کو ان کے عدے سے فوری طور پر ہٹایا گیا سی ایم آئی ٹی اس طرح مجھ پر مسلسل دباؤ ڈالتی رہی کہ میں اپنی سٹیٹمنٹ واپس ہوں میرے ایسا نہ کرنے پہ ادارہ کا بجر بن کر دیا گیا بچیوں کو کھانے بینے کپڑوں اور تعلیمی ذریعات سے محروم کر دیا گیا میں نے پچیس نومبر کو چیئرمن وزیر اعلیٰ معاینہ ٹیم ڈاکٹر پرویز احمد ہان کو دہریتوں پر ایک حد لکھا اور ان کو وارننگ دی کہ وہ یہاں پر جو بھی کام کروانا چاہتے ہیں جو ان کے مفادات ہیں جس کے لیے انہوں نے ادارہ کا بجر بن کروایا ہوا ہے مجھ بھی پریشر ڈالا ہوا ہے اپنی سٹیٹمنٹ واپس دینے کے لیے اور جو سبائی وزیر کو وہ خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو نوازنے کے لیے ادارے میں بجر بیجا مدارت کر رہے ہیں اس سے باز رہے ہیں یہ ادارہ اس ٹائم سی ایم آئی ٹی چلا رہی ہے بورے ادارے کا کنٹرول سی ایم آئی ٹی کے ہاتھ میں ہے میں نے اپنے اس لیٹر کی کوپی اعلیٰ حکام چیف اور فارمی سٹاف مزیر اللہ پاکستان اور دیکھر اعلیٰ حکومتی ہوتے داروں کو کوپی کی اس حد پہ فوری ایکشن لیتے ہوئے چھویس طمبر کو مجھے یہاں سے ہٹانے کے حکامات جاری کیے گئے جن کا مقصد یہاں سے اب سب ایویڈنس کو غائب کرنا اور ادارہ میں وہ کام کروانا تھا جن کی راہ میں میں خائل ہوں میری چیف چیسٹس اور پاکستان اور عمران حان صاحب جو ہمارے ملک کے وزیر آسم ہے ان سے اپیل ہے ہوتارہ ان اداروں میں جھانکے یہ ادارے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ویلفر سٹیٹ کے لیے بنائی جاتے ہیں جن کا کام جتین اور مقفلس بچیوں کو باعثت زندگی دینا تعلیم دینا اور روٹی اور دیکھر ضروریات بھی کرنا ہے ان اداروں میں روٹی اور کپڑے کے نام پر جیسے بچیوں کو میسیوز کیا جاتا ہے عالی حکومتی پہتے دانوں کو خوش کیا جاتا ہے وزیروں کی منمانیاں یہاں پہ کی جاتی ہیں اس پہ آپ نظر ڈالا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے بعد آپ لوگی ان کے حامی و ناثر ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ آپ کے سر ہے میں ہو سکتا ہے آج کے بعد یہاں پہ نہ ہوں تمام ثبوتوں کو یہاں سے مٹا دیا جائے گا دیکھیں سچ کبھی ہتم نہیں ہوتا ادارہ ان اداروں میں جھانکیں چائر پروٹیکشن بھی ہوئے موڈل جتن ہو اور جتنے بھی ادارے بنائے گئے ہیں ان میں دیکھیں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں نے اپنا فرض ادا کر دیا میرے ضمیر پہ کوئی پہنچ نہیں ہے میں نے ہن کے لئے ہر طرح کا پریشر لیا تین مہینے سے مجھے ذہنی عذیت کا نشانہ بنایا گیا لیکن میں اپنے مقصد سے پاس نہیں رہی لیکن اب اس دباؤ کو پرداش کرنا میری حیثیت نہیں ہے ادارہ ان پچوں کے ہاں میں ناصیب آپ ہیں ان کی حفاظت آپ کی ذمہ ہے موسیقا